قومی اسمبلی نے کل بھوشن فیصلے پر نظر سانی ممکن بنانے کے لیے قانون سازی منظور کر لی بل وزیر قانون برسٹر فروغ نصیم نے ایوان میں پیش کیا کہتے ہیں یہ بل پاس نہ ہوتا تو انڈیا عالمی عدالت انصاف میں چلا جاتا توہین عدالت کا مقدمہ درج کرا دیا جاتا سمندر پار کے رشتے معیشت کے لیے پرشتے کار کردگی سوپر اوورسیز پاکستانی ساب سے اوپر ریکارڈ 26 ارب ڈالرز بھیجے پری برجٹ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ شوقت ترین نے بتایا سنت اور خدمات کے شعبوں نے معیشت کا پہیہ گھما دیا قدم جمع چکے اب یہ پہیہ مزید تیز گھمانا ہوگا نوجوانوں کو کام پر لگانا ہوگا خواہش ہے چینی سرمایہ کار پاکستان آئے اور سنتے لگائیں وزیر خزانہ نے کہا اب ٹیکس نہ دینے والوں کو جیل میں ڈالیں گے قومی اسیملی میں وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا اور بچوں تیاری کر لو امتحانات سر پر ہیں اس بار بغیر پرچے کے پاس نہیں کیا جائے گا سن میں دسویں کے امتحانات پانچ جولائے اور باروی جماعت کے 26 جلائے سے شروع ہوں گے وزیر تعلیم سن سعید غنی نے بتا دیا تحریری امتحانات صرف اختیاری مزمین کے ہوں گے پریکٹیکل ایکزیم بھی نہیں لیے جائیں گے